اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کروں گا جن سے آپ کی عزت ایسے ختم ہوتی ہے جیسے ایک دیمک لکڑی کو کھا جائے نا آہستہ آہستہ آپ کی عزت کسی کی نظر میں ختم ہو جاتی ہے پھر وہ آپ کی عزت نہیں کرتا تو ویڈیو کو غور سے سنیے گا یہ باتیں بہت زیادہ ضروری ان کو سمجھئے گا سب سے پہلی چیز یاد رکھئے گا اس بات کو جب آپ بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہو اور فرسٹریشن کا شکار ہو کر کوئی رییکشن دیتے ہو اور کوئی بہت بڑا رییکشن دیتے ہو فرسٹریشن کا شکار ہو کر کسی کی کسی بات پر فرسٹریٹ ہو گئے آپ کسی نے آپ کو ریپلائی نہیں دیا فرسٹریشن کا شکار ہو گئے آپ نے پتہ نہیں کیا بول دیا اس کو کوئی اور چیز ہے دو منٹ لیٹ ہوگی آپ وہاں پر فرسٹریشن کا شکار ہو گئے اگلے کو سنا دیتے ہو جیسے انپلسیو بہیوئر ہو جیسے آپ فوراً اگریسیو ہو جائے تو یاد رکھئے گا یہ جو چیز ہے یہ چیز اگلے انسان کی نظر میں آپ کی عزت کا ستیہ ناس کر دیتی ہے آپ کی عزت بچتی نہیں اس کے سامنے وہ آپ کو ایک مائنر سا بندہ ایک یوزلس انسان ایک بلکل چھوٹا سا انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے اس چیز کی وجہ سے اور اپنے آپ کی جو فرسٹریشن ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے آپ نے آپ کا جو اگریشن ہے اس کو کنٹرول کرے امپلسیو جو بیہیوئر اس کو کنٹرول کرے کیسے ایک ریول میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو اپنے ذہن میں رکھئے گا اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس چیز کو کنٹرول کر سکتے اور بہت سے لوگوں کا یہ پرابلم ہے کہ ان کو حسہ بڑی جلدی چڑ جاتا ہے ان کو تب بڑی جلدی چڑ جاتی ہے پھر چار باتیں دس باتیں کسی کو سنا دیتے پھر بعد میں پچتاتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز نہیں کہنی چاہیے تھی یا بعد میں سوری کرتے پھرتے پھر کہتے ہیں انگلہ انچان مان نہیں تھا تو کیوں نہ اس چیز کو ابھی سے کنٹرول کیا جائے ایک ریول ہے جس کو بولا جاتا ہے فائیو بائے فائیو ریول ٹھیک ہے اس ریول کے مطابق یہ جو چیز یہ ہے یہ جو فرسٹریشن آپ اس وقت محسوس کر رہے ہو یہ چیز کیا پانچ سال بعد میٹر کرے گی آپ کو جس چیز پہ یہ جس بات پہ آپ فرسٹریشن کا شکار ہو کیا پانچ سال بعد اس چیز کا کوئی وجود ہوگا یہ چیز میٹر کرے گی اگر آپ کو آنسر نو کا آتا ہے چپ کر جاؤ وہیں بھری از خود آپ اپنے مائنڈ کو ریلیکس کر جاؤ گے اور اس پر رییکشن نہیں دو گے جب آپ فرسٹریشن کا شکار ہو جب آپ دیکھ رہے ہو کہ میں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہوں تو آپ اپنے برین میں یہ چیز سوچو کہ پانچ سال بعد اس چیز کا وجود ہے پانچ سال نہیں تو ایک سال ہی کر لیں اب ایک سال بعد اس چیز کا وجود ہے کوئی از خود آپ کو جواب ملے گا از خود آپ کو آنسر ملے گا اور آپ رک جاؤ گے اور یہ چیز آپ کی عزت کو بچائے گی میں نے بہت سے لوگوں کو یہ چیز سکھائی ہے کہ آپ اپنے رییکشن کو کنٹرول کرو گے از خود آپ کی عزت بہال ہوگی اور لوگ اس چیز کی وجہ سے یقین کرے رییکشن کنٹرول ہوا سمجھیں کہ آپ نے دوسرے انسان کو بھی کنٹرول کر لیا اور آپ نے اپنے آپ پر بھی قابو پا لیا ہے ہم اکثر رییکشن بہت بڑا دیتے ہیں سیکنڈ چیز یاد رکھئے گا جب آپ اس کو بولا جاتا ہے میکنگ نوائز اب بہت زیادہ نوائز کرتے ہو اگر گاڑی کے انجن میں بھی شور آ رہا ہے نا تو آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے مزہ نہیں آئے گا اکثر دیکھا میری گاڑی میں ابھی میرے گاڑی کے انجن میں تھوڑا شور آ رہا ہے تو اس وجہ سے میں نے اگزمپل دیا سیم چیز ہوتی ہے کہ انسان جب نوائز کرتا ہے نا اس انسان کی جو پرسنلٹی اس میں مزہ نہیں ہوتا ہے نوائز کرنے کا مقصد ہے کہ فوراً اپنی آواز کو انچا کر دینا اکثر مرد ایسے کرتے ہیں اپنی آواز کو ایسے بلند کرنا کہ بس جیسے پھٹ رہا ہو جیسے کمرہ پھاڑ دے گا اور کچھ عورتیں بھی کرتی ہیں کچھ لڑکیاں بھی کرتی ہیں آج کل وہ بھی بڑا چیختی ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ چیختنے سے آپ کے وقار میں آپ کا وقار بڑھے گا آپ کی عزت بڑھے گی چیختنے سے نہیں یہ بانوں کو اس چیز پر فرماتی ہیں کہ چیخ و پکار آپ کے وقار اور عزت میں کمی کا باعث بنتی ہیں اور اکثر ہم لوگ چیخ و پکار کرتے بہت چیختے بہت چلاتے ہیں کسی پر وہ بے شک ہم لوگ اپنے حساب سے یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ شاید چلانے سے ہم کسی کے ذہن میں کوئی بات بٹھائیں گے یا چلانے سے ہم اگلے کو جتا سکتے ہیں کہ میں پاورفل ہوں چلانے سے کبھی بھی آپ نہیں بتا سکتے چلانے سے کوئی مرد نہیں بنتا ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری آواز میں اگر دب دبا ہے ہمارے پاس اچھے دلائل ہیں ہم چار باتیں سنا کر کسی کو چپ کرا دیتے ہیں تو ہم بڑے جو ہے نا اچھے مرد ہیں اصلی مرد ہیں تو نہیں یہ مردانگی نہیں ہے ٹھیک ہے آواز تو کسی بھی چیز کی تیز ہو سکتی ہے آواز تو گدر کی بھی بڑی تیز ہوتی ہے آپ نے کبھی گدر کی آواز سنی ہونا تو وہ بہت تیز اونچا بولتا ہے تو اونچا بولنے سے آپ کی جو ہے نا عزت نہیں رہتی ٹھیک ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں اکثر یہ غلطی لوگ کرتے ہیں تھرڈ چیز یاد رکھئے گا کچھ لوگ گلٹ ٹرپنگ کراتے ہیں دوسرے کو اکثر غلطی آپ کی نہیں ہوتی اسی کی ہوتی اور آپ اسی پر الزام دھرتے ہو جب آپ ایسی چیزیں کرتے ہو تو دوسرے انسان کے دل میں آپ کے لئے عزت نہیں رہتی کیوں نہیں رہتی کیونکہ آپ گلٹ ٹرپنگ کر رہے ہو آپ اگلے انسان پر الزام دے رہے ہو آپ اگلے انسان کو جتا رہے ہو کہ آپ کی ہی غلطی ہے تو دوسرا انسان ایڈ دھینڈ آپ کی عزت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یہ گلٹ ٹرپنگ والا جو سین ہے نا اس کو کرنا بھی آپ نے چھوڑنا ہے اس کے علاوہ آپ ایک اور غلطی کرتے ہو آپ جیسے آپ کسی چیز کے مالک ہو جیسے اس انسان کے آپ مالک ہو ایسے نہیں ہوتا مالک آپ کار کے ہو سکتے ہو مالک آپ موبائل کے ہو سکتے ہو مالک آپ جو ہے نا لیپ ٹاپ کے ہو سکتے ہو لیکن آپ کسی انسان کے مالک نہیں ہو کسی انسان کے اونر نہیں ہو آپ یہ مس سمجھو کہ آپ اس انسان کو بس اپنی مرضی کے مطابق چلا ہوگے جیسے آپ نے بولا ویسے ہی چلے گا جیسے آپ نے کہا ویسے اس کو کرنا پڑے گا یہ چیز سب سے بڑی آپ کی غلطی ہوتی ہے جس وجہ سے آپ کی عزت نہیں رہتی یہ غلطی کرنا چھوڑ دیں آپ کسی کے جو ہے نا اونر نہیں ہے آپ اکثر یہ چیز کرتے ہیں اور اکثر ہسپنڈ کرتا ہے ہاں کچھ چیزوں پہ آپ بے شک اپنی وائف کو پابندی لگائیں جو اسلام کے دائرے میں آتی ہیں بے شک کریں لیکن یہ بھی نہیں کسی کا جینا جو ہنا محال کر دیں کسی نے اٹھنا ہے آپ سے پوچھ کے اٹھنا کسی نے بیٹھنا ہے آپ سے بیٹھ کے بیٹھنا ہے اب یہاں تک میرے پاس کیسز آتے ہیں ہسپنڈ اگر روم میں سویا ہوا ہے تو اس نے ایک پابندی لگائی ہوئی ہے کہ میں روم میں سویا ہوں وائف نے اندر آنا ہی نہیں ہے آئی ہی تو مسئلہ بن جائے گا تو ایسی پابندیاں بھی لوگ لگاتے ہیں مطلب ایک کوئی بے شک جو مرضی ہو جائے لیکن روم میں نہیں آنا آپ نے تو عجیب عجیب قسم کے جو ہے نا چیزیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہ بس جیسے ہم نے کہہ دیا ویسے ہی ماننا ہے تو وہ چیز بھی آپ کی عزت کو خراب کر دیتی ہے یاد رکھئے گا میری بات اس کے علاوہ آپ جب کسی انسان کو ایکیل ٹریڈ نہیں کرتے اپنے آپ سے کم سمجھتے ہو اسپیشلی یہ چیز بھی مرد کرتے ہیں ٹھیک ہے میں خود بھی مرد ہوں لیکن میں جو بات ہے جو ریالٹی ہے وہ بتاؤں گا جس میں مرد عورت کو اپنے ایکیل نہیں سمجھتا وہ سمجھتا ہے یہ تو بس مجھ سے نیچے ہے یہ تو پاؤں کی جوتی ہے یہ تو بس ایسے ہی ہے عورت کی کوئی عزت نہیں ہے اس چیز کی وجہ سے بھی مرد کی عزت نہیں رہتی جب آپ ایکیل نہیں دیکھتے کسی کو جب آپ کسی کو خود سے کم سمجھتے ہو اور سم ٹائم عورتیں بھی ایسے کرتی ہیں وہ مرد کو کم نہیں سمجھتی اکثر میرے پاس ایسا کیس نہیں آیا لیکن وہ جو گھر میں کام کرنے والے ان کے نوکر چاہ کر ہیں ان کو خود سے اتنا کم سمجھتی ہیں ان کو اتنا ڈانڈتی ہیں ان کی اتنی بیستی کرتی ہیں ان کے جسم پر ان کو ڈانڈنا تو یہ چیز بھی آپ کی عزت کو ختم کر دیتی ہے پھر سم ٹائم میرے پاس یہ کیسز بھی آتے ہیں کہ نوکر ہماری بات نہیں مانتے جب آپ کسی کو خود سے کم سمجھو گے وہ کبھی بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا آپ کسی کو عزت دے کر تو دیکھو آپ کسی کو ریسپیکٹ دے کر تو دیکھو آپ نے کبھی میٹھے لہجے میں جو پاور ہے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ عزت میں کتنا جادو ہے آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کسی سے بھلا کرنے سے کسی کی ریسپیکٹ کرنے سے کسی کو اپریشیٹ کرنے سے کتنی عزت بھڑتی ہے آپ کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں ہے جس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایسے انسان کی بھی عزت نہیں ہوتی جو ہر بندے کو بلیم دیتا ہے اپنے آپ کے علاوہ ہر بندے کو بلیم دیکھا اس کی وجہ سے ایسے ہو گیا وہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا یہ نہ کرتا تو وہ نہ ہوتا آپ نے کبھی اپنے آپ کو بلیم دیا ہے کہ یار میری بھی تو رسپونسیبلٹی ہے میں بھی تو جو ہے نا انسان ہوں تو میں بھی تو غلطی کر سکتا ہوں آپ کامیاب نہیں ہوئے تو اس میں آپ نے ہیفرٹ کم لگائی ہے آپ خود کو بھی تو دیکھو کوئی اور رسپونسیبل نہیں ہے آپ میں کوئی چیز ہے آپ اس کو سالو کرو تو ان باتوں کو سمجھا کریں مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی so thank you for watching this ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لئے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیان دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ